السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصخابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حضرات تشریف رکھو تمام احباب اپنی اپنی نشستان تے تشریف رکھو بہت مہربانی ہو سی دعا تو بعد حسب وقت ملاقات دی کوشش اور عرض کرسا تمام حضرات تشریف رکھو نخمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل شاہ صاحب نو خطاب دی دعوت دے انتو پہلے ذلہ خشاب بالعموم اور بالخصوص خالقہ بات دامن مہار دی اسر زمین تے اور ادارہ غنسیہ مہریہ دے اس پنڈال گراؤنڈ ویچ شہزادہ والا شان شہزادہ حضور سیدونا سلطان العاشقین برہان الماشقین سید المحبوبین محبوب الہی حضور سیدونا السید پیر مہر علی شاہ گیلانی الحسنی والحسینی آپ دے نورِ نظر اس ہر زمین تے دوسری دفعہ تشریف لیا انہیں اور اپنیاں جوڑیاں دی قدمین شریفین دی برکت دے نال اس علاقے نو مستفید اور مستفیز اور منور فرمایا ہے میں پورے ذلہ خوشاب بالخصوص خلقباد اور ادارہ غوثیہ مہریہ دے جملہ سٹاف جملہ معامنین جملہ طلابہ دی طرفو اور بالخصوص اپنی طرفو اپنے بیٹیں دی طرفو حضور قبلہ پیر سید مہر حماد الدین سادی جیلانی مدد اللہ علی آپ دی تشریف آوری تے آپنو دل دی گہرائیاں جو خوش حامدید آکھ دا اور آپ دا شکریہ ادا کرن دی حیثیت نہیں رکھ دا لیکن الفاظ ارز کر رہے ہیں اگر آپ قبول فرمالیں تے یقیناً اس گھرانے اس آستانے اور حضور دی آل سیدہ کائنات تے خون مولا علی شیر خدا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد حسنین کریمین دی اولاد دا اور حضور پیر دستگیر پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی معبوب سبحانی دی اولاد اور اس پوری خاندان اور سلسلے دا طریقہ اور وطیرہ ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا بھی بول اپنی اس اوقات دے مطابق ارز کر دے وے تے اپنی اس خاندانی عظمت و شان دے مطابق اس نشرف قبولیت اتا کر دے تو اس واسطے میں جمعے والے دن بھی ارز کیتا ہے کہ اس تو وڈی خوش قسمتی میری توڑی سرزمین دی اس علاقے دی اور کی ہو سک دی کہ شزادہ غوث جلی اولاد سیدنا پیر محر علی آپ دی جلوہ گریو ونی اس علاقے دے چند منٹ دی ہو ایک سیکنڈ دی ہو ایک نگاہ ہی کافی ہے ایک نگاہ ہی کافی ہے ایک نظری کافی ہے اور حضور دی آل دے چہرہ انور دی زیارت ایک نگاہ نہ لی کافی اور ماشاءاللہ سیارے دوست اور کرم فرما سادات دی ایک بہت بڑی فیرست بہت بڑی تعداد جلوہ گرے ساڑے بزرگ سادات سارے جتنے تشریف فرما نے سارے دی نسبت درگا آلیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف دینا سارے غلام نے بہت وڈہ ایک سلسلہ ہے بس یہ چونکہ بہت مہنگا سودہ ہے اور بہت ہی قیمتی سودہ ہے میں کوئی تقریر کرن واسطے نہیں کھڑا ہو یا یہ اتنا مہنگا سودہ ہے کہ ہر بندے دی اس پونچ اور قوت خرید بیچے نہیں ہر بندے دا اتھے ضمیر اتھے پونچ ہر بندے دی نہیں ہیں اتھے اپنا عقیدہ عقیدت اور وفا اے ترہ چیزیں سامنے رکھنیاں اے بڑیاں یوکیاں بس میرا آخری جملہ ہے میں اگر ارز کردہ ہوں نابا عقیدہ عقیدت پھر وفا عقیدہ عقیدت اور پھر وفا کوئی عقیدہ ٹھیک کیتی بھی قدعہ ہے لیکن عقیدت کوئی نہیں اگر عقیدت ہے تو وفا کوئی اے بہت سارے ایسے لوگ ایتھے موجود نے جنا لوگا نو تسی آگ سک دے ساڑھے مسلک دے اندر نے عقیدہ اونا دا ٹھیک پر عقیدہ اونا دا ضرور ٹھیک پر عقیدت اونا دی ٹھیک نہیں پھر رحمت دی برسات ہونی آج تے اس سٹیج تے اس علاقے دے اندر ایسی خوشبو اور ایسی رحمت دی برسات ہو رہی ہے میں سمجھ رہا کہ شہنشاہ بغداد دی توجہ بھی دے وے حضرت مولا کائنات دی توجہ بھی دائیں گوڑا شریف دے اس شہنشاہ اور تاجدار دی توجہ بھی دے وے تو پھر میں آکھ دے وے کہ حسنین کریمین دے نال مصطفیٰ کریم دی توجہ بھی دے اور جتے مصطفیٰ کریم دی توجہ جس پاسے ہوئے اسے پاسے ہی رب کریم دی توجہ ہوئے تو اس فاستے میں شکریہ ادا کرن دے نال نال دعوت خطاب پیش کردہ سب آبابدہ شکریہ ادا کرن دے نال جتنے تسی سامین تشریف لے آئے ہو علماء سعداد بزرگ اس پنڈال دے اندر آج دے اس موقع دے جس دے وچ آسان شدید ایک پریشانی لاحق ہوئی ہوئی کہ اتنیا شادیاں کہ ہر پاسو لوگان دے فون آرہین دعا وستے ضرور عرض کرے آئے پہنچنا آج مشکل ہوئی اتنیا شادیاں علاقے دے باوجود پھر بھی اتنا بڑا اجتماع لوگان دا شادیاں دا چھوڑ کے آو جنہ اے صرف سعداد دے زیارت ہی اوئی معاملہ آئی اس وستے میں خطاب وستے عرض کرنے لگا زینت السعداد حضرت قبلہ سید عزر الدین شاہ صاحب گیلانی آپ تشریف لیا انہیں حسب وعدہ آپ دا خطاب ہونڈ لگا ایک دفعہ نارے دا جواب دینا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے ہیدری نارے ہیدری آستانہ اعلیہ گولڑا شریف آستانہ اعلیہ گولڑا شریف آستانہ اعلیہ گولڑا شریف حضور قبلہ پیر سید میر حمد الدین صادی گیلانی زیدہ مجدہ زندہ آباد ایک دفعہ پھر کہہ دے ہو زندہ آباد ایک دفعہ پھر کہہ دے ہو زندہ آباد آباد خطاب شروع ہونے لگا دروز شریف باوازے بلند پڑو آباد